بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی جنرل فیملی کوکنگ گلوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے تو آج میں ایک نیو ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج مزددار ہوتل سٹائل وائٹ سوس پاسٹا بنائیں گے وہ بہت آسانی سے اور جو کہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو چلیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور اس وائٹ سوس پاسٹا کو بنانا شروع کرتے ہیں میں پانی آئٹ کر دوں گی تو یہ میں نے ایک چھوٹا جھگ پانی کا ڈال دیا کڑھائی میں اور فلیم کو پھر میں نے آن کر لیا ہے تو یہ میں نے اندازے سے پانی ڈالیا ہے کیونکہ میری جو میکرونی پاسٹا ہے وہ کافی کم ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے پانی آئٹ کریں پھر میں نے لیٹ سے ڈھک دیا ہے اور جیسے ہی پانی کو ایک اچھا صحبہ لائے گا تو اس کے بعد میں اس کا ڈھکن ہٹا دوں گی اور ایک بار چیک کر لوں گی کہ پانی اُبل رہا ہے تو ہم نے گرم پانی میں ہی میکرونی پاسٹا ایٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہ میں نے ایک چھوٹا کپ پاسٹا لیا تو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ایک دفعہ اس کو مکس کر لوں گی تو مکس کرنے کے بعد میں لیٹ ڈھک دوں گی اور پاسٹا کو اچھے سے کبال لانے دوں گی اور بوائل ہونے تک میں اس کو پکا لوں گی تو دیکھیں بس پاسٹا بوائل ہو جائے تو میں اس کا پانی نکال لوں گی اور پاسٹا کو الیدھا کر لوں گی تو اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گی پاسٹا بنانے کی تھی اب میں نے کڑھائی لیا اور اس میں دو ڈیبل سپون کو کنگ آئل شامل کیا ہے تو اوائل کے جگہ ہم بٹر یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے لیکن میرے پاس بٹر اویلیبل نہیں تھا تو اس میں میں نے گھی کا استعمال کیا اور اس میں میں نے ایک ڈیبل سپون میدھا ڈال دیا تو میں اس کو ایک منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کر لوں گی تو دیکھیں میرے پاسٹا فرائی ہو گیا اس کے بعد میں اس میں ایک کپ جھتنا دودھ شامل کر دوں گی تو دودھ میں نے ڈال دیا اور میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو تو اگر آپ لوگوں کو اس کا جو بیٹر ہے وہ زیادہ ٹھیک لگے تو تھوڑا مزید دودھ بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دودھ کافی ٹھیک ہو چکے اس کے بعد میں اس میں آدھا کپ جتنا گریٹڈ چیز ڈال دوں گی تو چیز ڈالنے سے پاسٹا کافی اچھا بنتا ہے اور چیز ہی بنتا ہے تو یہ میں نے آدھا کپ چیز لیا تو یہ بھی میں ساتھ میں ڈال دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گریوی جو ہے وہ کافی ٹھیک بن چکی ہے تو بس اس پوائنٹ پر میں اس میں آدھا کپ شملہ مرچے شامل کر دوں گی تو میں نے تو شملہ مرچے لیا آپ لوگ اپنی چوارس کی کوئی بھی ویجیز اس میں ڈال سکتے ہیں تو بس میں شملہ مرچوں گچھ سے مکس کر لوں گی اس کے بعد کچھ بیسک مسائلے ایڈ کروں گی جس میں بس میں نے آدھا ٹی سپون ایڈ کے اس میں ہم سیمپل انگریڈینٹ سے یہ پاسٹا بنائیں گے تو یہ تھوڑا ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا ملک اور ڈال دیا اور اس کی اس طرح سے کنسسٹنسی بنا لیا تو اب یہ بلکل پرفیکٹ ہماری جو گریوی ہے وہ بن چکی ہے اس پاسٹا کی اور آپ اس کی تھکنس بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو پاسٹا ہم نے بوائل کیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے تاکہ جو بھی اس کی گریوی بنی ہے وہ پاسٹا کے اندر ایبزورب ہو جائے تو فلم کو میں نے لو پر رکھا گیا تو اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی تو دیکھیں کافی تھک سا ہمارا پاسٹا ریڈی ہو جک ہے لہاس پر میں تھوڑا سا اور گریٹڈ چیز اوپر سے ڈال دوں گی تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس میں اس کو ایک اچھا سا مکس کر دوں گی ایک بار تو بس میں فلم کو بند کر دوں گی اور میں آپ کو یہ ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں ہمارا مزیدار ٹریمی اور ٹیزی وائٹ سوز پاسٹا تیار ہو جک ہے تو آپ کو بس طرح سے ضرور بنائے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگری ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ